آئی ایم ایف کو خط کیا پی ٹی آئی کو مجرمانہ کارہوائی کا سامنا؟ عمران خان اور پی ٹی آئی کی قیادت کو بین الاقوامی مالیات فنڈ یعنی آئی ایم ایف کو لکھے گئے ان کے خط پر مجرمانہ کارہوائی کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں انہوں نے عالمی قرض دینے والے سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس سے پہلے گوڈ گورننس کے ساتھ ساتھ شرائط کے بارے میں اس کے رہنمہ خدود کو بھی پورا کیا گیا تھا وزارت داخلہ کے عالی ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ خط انتہائی جاریحانہ اور قومی مفادات کے لئے نقصان دے ہے پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو خط لکھا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ قومی اور صوبائی سملیوں کی کم از کم تیس ویسد نشستوں کا انتخابی آرڈٹ کرایا جائے جو پارٹی کا کہنا ہے کہ صرف دو ہفتوں میں پورا کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کے سینیٹر علی زفر نے پارٹی کے جیل میں بند سربراہ کی جانب سے خط لکھنے کا اندیا دیا تھا انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف یورپی یونین اور دیگر اداروں کے پاس ایک چارٹر تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ملک میں کام کرنے یا کرز دینے کے لئے گوڈ گورننس کی ضرورت ہے اس اقدام کو سیاسی قوتوں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا پارٹی کے حریف مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ایسا خط لکھنا ملکی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کو دعوت دینے کے مترادف ہے پی ٹی ای کے اعلان کے ایک دن کے بعد آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ وہ نئی حکومت کے ساتھ باتچیت کا منتظر ہے ہم پاکستان کے تمام شہریوں کے لئے میکرو ایکنومک استحکام اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لئے نئی حکومت کے ساتھ پالیسیوں پر کام کرنے کے منتظر ہیں